جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مائی چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں خوش آمدید تو سیدھا چلتے ہیں میچ کی جانب نیوزیلینڈ ورسز سرلنکا نیوزیلینڈ ٹور آف سرلنکا ٹیسٹ چل رہا ہے گال میں پریزیڈنشل الیکشن تھا کل اس کی وجہ سے ایک دن ریسٹ تھا لیکن آٹھ ڈے فور کا آغاز ہوا میچ دوبارہ سے ریزیم ہوا اور سرلنکا نے دوسری ایننگز میں تھوڑا اچھا کر لیا تھا لیکن پھر وہی کولیپ کر گئے وہ اور جو ہے لاسٹ جو چار پانچ وکٹیں ہیں وہ جلدی گر گئی آپ کو انہیں بتایا تھا دو سو آئی تینک چھاسی پہ چھے کھلاڑی آؤٹ تھے لیکن آخری چار جو کھلاڑی ہیں وہ جلدی آؤٹ ہو گئے سرلنکا جو ہے پہلی لنکز میں تین سو پانچ پہ ایسے آل آؤٹ ہو گیا تھا اور اس میں بھی تین سو نو پہ آل آؤٹ ہو گیا حالانکہ دو سو چھاسی پہ چھے کھلاڑی آؤٹ تھے یعنی کہ صرف پچیس رنز پہ یا تیس رنز پہ س چلتے ہیں سکور کارڈ کی جانب سرلنکا کی سیکنڈ انگز تو ڈی گوڈ کرتے ہیں پتم نسنکہ نے دو بنائے کرونہ رت نے بڑے بریلینٹ 83 سکور بنائے 83 چندی مل 61 میتھیوز نے پچاس رنز بنائے زمہ دارانہ اننگز کمینڈو مینڈس جنہوں نے پہلے اننگز میں سو بنائے تھا انہوں نے تیرہ سکور بنائے دھننجے ڈی سلوے نے چالیس جو کیپٹن بھی ہیں کسل مینڈس نے تیس اور انڈ میں جو ہے لوہر آرڈر نے وہی بات ہے کولیپس کر گئے ایک سکور بنائے پرباج سوریا گیارہ لہیرو کمارا زیرو اسیتہ فرنینڈو بھی زیرو پچیس ایکسٹراز ہیں تو وکٹس ریپارٹمنٹ میں اجاز پٹیل نے بہت ہی کمال کننگ بولنگ کرائے چھے آؤٹ کیا اور ویلیم اور اور کے نے پھر تین آؤٹ کر دیا اور سینٹر نے ایک آؤٹ کیا تو جو ٹارگٹ ہے دوستو وہ تقریباً ہے جی دو سو پچتتہ رنز کا ٹو سیونٹی فائف کا ٹارگٹ ہے فور تھیننگز میں بڑا مشکل ہے نیوزیلینڈ نے ویسے دو سو سات رنز بنا لیا ہے لیکن آٹ کی لاری آؤٹ ہو گئے ہیں سرلنکا نے بہت ہی زبردست پرفارمنس دی بالنگ کے ساتھ کسی کو بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دیا ابھی بھی ان کے ایک جو پلیئر ہیں رچین رویندرہ اکریز پہ موجود ہیں you never know کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑی زبردست وکٹری حاصل ہو سکتی ہے یہاں سے لیکن وہی بات ہے سرلنکا کا ہوم گراؤنڈ ہے تو نیوزیلینڈ کی سیکنڈ انکس کی بات کریں تو دو سو سات پہ آٹ کی لاری آؤٹ ہیں ٹوم لیتھم جو ہیں پچھلے انکس میں ستر سکور بنایا تھا انہوں نے اٹھائیس بنایا ہے ڈیون کونوے پھر آؤٹ ہو گئے جلدی چار بنا کے ویلیمسن جنہوں نے ففٹی پلس بنایا تھا تیس بنایا اور رچین رویندرہ وٹا پلیئر یار وٹا ٹیلنٹ اکی آنوے سکور نائنٹی وان رنز میں ناٹ آؤٹ ہیں ڈیرل میچل نے آٹھ سکور بنائے پچھلے میج میں انکس میں ففٹی سکور کی تھی ٹوم بلنڈل جو کیپر ہیں ہوں تیس بنایا انہوں نے لور آڈر انکہ بھی کو خاص کر نہیں پایا گلین فیلیپ سالان کے پہلے انکس میں بہت ہی زبردست کھیل رہے تھے اور میچل سینٹر نے دو بنائے ساؤدھی نے بھی دو بنائے اجاز بٹیل زیرو پہ کی بیٹنگ کر رہے ہیں پندرہ بولیں ڈاٹ کر چکے ہیں اور اچین رویندرہ نائنٹی وان رنز سٹیل دے نیڈ 68 رنز اٹھا سٹھ سکور چاہیے اور صرف دو وکٹے ہیں دیکھیں بڑا انٹرسنگ میچ ہوگا کل تو وکٹس ڈپارٹوڈر نے بتا دے رمیش مینڈس نے تین سکور بنائے اور سوری تین آؤٹ کیا اور اسیتہ فرنینڈو نے ایک آؤٹ کیا پرباد جسوریا جو ان کے پریمیم سپنر ہیں انہوں نے تین آؤٹ کیا دھنانجے ڈی سیلوے نے بھی ایک آؤٹ کیا تو بہت ہی زبردست میچ ہونے والا ہے ڈیو ٹی سی میں جو ہے وہ بھی انٹرسنگ ہوگا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اس میں جیتنے کے بعد ڈیو ٹی سی کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا جو ہے top of the list آ چکا ہے most probably final بھی یہی کھیلے گا ساتھ میں مجھے لگتا ہے آسٹریلیا یا نیوزیلینڈ ہوگا آسٹریلیا یہ ہوگا آسٹریلیا بدلہ بھی لینا ہے ابھی بارڈر گواز کر جو ہے ٹرافی کی سیریز آر یہ پانچ ٹیسٹ میچز کی اس میں پوائنٹس اوپر نیچے ہو سکتے ہیں پاکستان بوٹم پہ ہے آٹھوے نمبر پہ ہے سو امید نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے انگلینڈ پانچوے نمبر پہ ہے سرلنکہ چوتھے پہ ہے نیوزیلینڈ بھی تیسرے پہ ہے اس ٹیسٹ جیتنے کے بعد اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسندہ یوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ